کتے کو روٹی کھلاتے وقت کچھ انسان بڑا تماشا لگاتے ہیں اس بے زبان کے ساتھ روٹی اس کے موہ تک لے جاتے ہیں اور پھر کھینچ لیتے ہیں یعنی روٹی کتے کو کھلاتے نہیں ہیں بلکہ موہ تک لے جانے کے بعد اسے اپنی طرف بلاتے ہیں کتے کو دور لگواتے ہیں جے محض اپنی تسکین کو کہ میں انسان ہوں اور یہ کتہ ایسے ہی کچھ لوگ انسانوں پر اپنی برتری دکھانے کی خواہش میں ان کو کتہ بنا دیتے ہیں پہلے کمزوری معلوم کرتے ہیں کسی انسان کی کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے وہ کن چیزوں میں کمزور ہے میں اس کو کیسے دبا سکتا ہوں پہلے وہ انسان اپنے قریبی شخص کی کمزوری کو معلوم کرتے ہیں پھر کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اسے آز دلاتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس لاتے ہیں اسے اپنے قریب کرتے ہیں پھر ان کی دستر سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کبھی محبت جگاتے ہیں کہ میں تمہارا ہوں میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں ہر مشکل اور پریشانی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہارے لیے میرے دل میں محبت ہے تمہارے لیے میرے دل میں قدر ہے پھر دور کھڑے ہو کر ان کے ہاپنے کا مزہ لیتے ہیں پھر سہارے کو کندھا بڑھاتے ہیں اور این وقت پر زمین بوس ہونے میں پیش ہوتے ہیں یعنی کبھی تو کسی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں محبت کا اور پھر اچانک سے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر احساس کے دو بول بولنے کے لیے اچھی طرح تھکاتے ہیں جانوروں کی طرح دور لگواتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرے اپنے آس پڑوس لوگوں کی مدد کرے اگر آپ اپنے آس پڑوس لوگوں کی مدد کریں گے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو وہ آپ کیلئے دعائیں دیں گے اور ان کی دعا سے آپ بہت آگے تک جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر پائیں گے اس لیے ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ آپ کو مال و دولت سے نوازہ ہے وہی اللہ آپ سے مال و دولت کو چھین بھی سکتا ہے اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سب کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اللہ نے جس طریقے سے مجھے آج مال و دولت دیا ہے یہ کل کو لے بھی سکتا ہے اور اس کمزور اور غریب بندے کو بھی اپنی مال و دولت سے نواز سکتا ہے اس لیے اگر آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا کسی کو پریشان نہ کریں جتنا ہو سکے آپ کسی کو اپنی جانب سے آرام دیں کسی کو پریشان نہ کریں اپنی ماں باپ کی خدمت کریں آپ اپنی زندگی میں ضرور آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ